موسیقی تربیت اولاد کی کچھ نہ کچھ فکر تو ہے لیکن ان کو طریقہ نہیں آتا کہ تربیت اولاد کرنی کیسی ہے کیا کرنا ہے اس کا طریقہ کیا ہے اس کا صلیقہ کیا ہے کس طرح وہ محبت کی جائے گی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت جگہوں پر اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے قرآن کی متعدد آیات اور احادیث میں پھر کسرت ہے چنانچہ سورہ تحریم کی آیت ہے آیت نمبر دس یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اہل کے اندر بیوی بچے آتے ہیں یعنی مرد کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ذمہ بیوی بچوں کی تربیت اور ان کا ایمان بچانا ان کا دین بچانا ضروری ہے اور خاتون کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ذمہ اپنے بچوں کی تربیت کرنا ضروری ہے اور اسی کی تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی تم میں سے ہر ایک ایک چرواہ ہے اور اس کے نیچے جو ماتحت لوگ ہیں سب آرڈینیٹس ہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا فل تو رجل جو ہے مرد اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی مسئول ہے اپنے گھر والوں پر اور عورت وہ ذمہ دار ہے اپنے بچوں پر کہ ان کی تربیت کرے تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ گویا کہ بیدینی کو تربیت نہ کرنے کو اور اولاد کے خراب ہونے کو اللہ تعالی نے آگ سے تعبیر دیا ہے اور یہاں مراد یہ ہے کہ ان کو دین نہ سکھانا وہ آگ کیسی ہے کہ اس کا اندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے یعنی بعض لوگ اتنے خراب ہوں گے اللہ معاف فرمائے کہ وہ ان پر آگ بھڑکے گی وہ دوسروں کو بھڑکانے کا سبب بنیں گے وہ کوئلہ بنیں گے آگ کے لیے ان کے اوپر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی تو اشارہ یہ ہے کہ اگر اپنی اولاد کی فکر نہیں کی تو مبادہ ایسا نہ ہو جائے کہ یہ آگے جا کے جہنم میں جلے نہیں اللہ معاف فرمائے جہنم کا اندھن نہ بن جائے ان کے اوپر سے جہنم بھڑکائی جائے اس جہنم پر اتنے خطرناک فرشتے ہیں جن کا دل بھی سخت ہے جن کی زمان بھی سخت ہے اللہ کی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو اللہ نے کہا ہے وہ کر گزرتے ہیں تو اللہ تعالی نے اس کی خطورت بتائی ہے کہ دیکھو تربیت اولاد اگر تم نے اولاد کا خیال نہیں کیا تو اتنی خطرناک قسم کی آگ تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے تیار ہوگی اولاد کے لیے اس لیے کہ ان کو دین نہیں آیا اور تمہارے لیے اس لیے کہ تم نے فکر نہیں کی تو یہ بات غلط ہے کہ کوئی آدمی خود بہت نیک ہو تو اس کی نجات ہو جائے گی نہیں ہوگی اگر وہ نیک ہے اور اس نے فکر نہیں کی اپنے گھر والوں کی تو اس کی نجات بھی نہیں ہوگی ہاں فکر کی کام کیا لیکن اولاد نیک نہ ہو سکی تو اس کا معاقضہ نہیں ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام ہے ان کا بیٹا مشرق ہو گیا ہے اب وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں دین کی بات کر رہے ہیں سمجھا رہے ہیں وہ نہیں آ رہا یہاں تک کہ جب آخری میں توفان آ گیا اور کشتی میں بیٹھ گئے تو وہ اپنے بیٹے کو نوح علیہ السلام پکار کر کہتے ہیں یا بنیر کب معنا ولا تکو معلقہ مالکافرین اے میرے پیارے بیٹے آجو ابھی بھی کشتی پر آجاؤ کشتی پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لاکر کشتی پر آجاؤ کشتی میں وہ لوگ تھے جو ایمان لائے تھے اور کافروں میں سے نہ ہو جاؤ تو بیٹا کیا کہتا ہے میں پہاڑ پہ جاؤں گا پہاڑ مجھے پانی سے بچا دے گا اب یہ تربیت اولاد میں بنیادی بات یہاں سے سمجھ میں آ رہی ہے بچوں کو یہ سمجھانا اور یہ ہمیں خود بھی سمجھ میں آئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے دنیا میں جو دنیا میں سہارا دینے والی چیز ہے وہ اللہ ہے اس کی تربیت نہیں ہوئی تھی اس کی یعنی سمجھ نہیں آئی تھی تربیت تو کی تھی نوہ السلام نے کی ہوگی لازمان نبی تھے اللہ کے اس نے کہا اللہ کو چھوڑ کر پہاڑ کا سہارا تلاش کر رہا ہے میں پہاڑ پہ جاؤں گا مجھے پانی سے بچا لے گا نوہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا عمر ہے یہ یہ طوفان عام طوفان نہیں ہے اللہ کا عمر ہے اس سے آج کوئی بچانے والا نہیں آجا موج آئی چلا گیا نوہ علیہ السلام کو اچنی تکلیف ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے اللہ جی آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے اہل کو بچائیں گے اللہ تعالیٰ نے نوہ علیہ السلام کو تنبیہ فرمائی اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِكُ وہ تمہارا بیٹا تمہارے اہل میں سے نہیں تھا کیوں اِنَّهُ عَمَلٌ غیرٌ صالح اس کا عمل خراب تھا نیک نہیں تھا تو دیکھیں اولاد کے خراب ہونے کی وجہ سے باپ سے دنیا میں بھی جدا آخ جنت میں بھی جدا اس باپ کے دل پہ کیا گزری گی جس کو جنت میں یہ نظر آئے گا کہ میرے بچے میرے ساتھ نہیں ہیں اور وہ جہنم میں جل رہے ہیں اس کا مزہ کیا ہوگا تو یہ اس سے پہلے فکر کر لی جائے کہ ہماری اولاد ہمارے بچے ہمارا خاندان جنت میں بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی مزے کر کے بیٹھے جیسے آج دنیا میں ہم مجلس لگاتے ہیں گھر کے اندر ہسی کھیل کرتے ہیں اور اس کے برعکس جنہوں نے فکر کی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں وعدہ سنایا والذین آمنوا واتبعتم ذریتوں بی ایمان وہ ایمان والے کہ جنہوں نے خود بھی ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان میں ان کے پیچھے چلی یعنی گھر کے اندر دین کا محول بنایا اچھے عمال کا محول بنایا ایک کریئیٹف محول بنایا دین میں آگے بڑھنے کا اچھے کام کرنے کا تو اولاد بھی ان کے پیچھے دین میں چلی اب نتیجہ کیا نکلے گا الحقنا بہم ذریتہم ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ جنت میں جمع کریں گے وما علتناہم من عملہم میں شہی ان کے عمل سے کچھ کمی نہ کریں گے کیا مطلب اگر باپ کے عمل میں تھوڑی کمی دی تو اللہ اولاد کے ساتھ کر دے گا خیر ہے کوئی بات میں اولاد کے عمل میں تھوڑی سی کمی رہ گئی اللہ تعالیٰ ساتھ کر دے گا فکر کی تھی نا دین پر لائے تھے تو اللہ جنت میں ساتھ اور جنت میں جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر یہ نعمت ہے کہ اپنا کمبہ اپنی اول اولاد ہمارے ساتھ جنت میں مزے کر دیں موسیقی موسیقی